پنجاب کے کسی دہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کیلئے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی شادی کے بعد رشتے ناتے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا ایک دن قادیانیوں کے مذہبی رہنما تشریف فرماتے تھے اور انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے نہ مانیں لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں صبح اٹھا تو اپنے کیوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا احمدی بنا ڈالا سارے علماء بے بس تھے جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے وجہ از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمن نہیں کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا بلاخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدیانی تشریف لائے ان کا شہرہ تھا اور یہ فوجی آفیسر اس زوم میں ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں مولانا سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فیلحال رب کی نہ مان اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا کہہ رہا ہے مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آئی نہیں سکتا تو استخارے کیلئے ہرگز تیار نہ ہوتے جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید العبرار آخری نبی ہیں بھی یا نہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہوگے نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہوگے اور حالتِ کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا خوجی آفیصر جھوم اٹھا دلیل سن کر اٹھ کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی کیسے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا امامِ عاظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختمِ نبوت پر ایمان لے آؤ جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کے دور میں جب کادیانیت اپنے روج پر ہے اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی دلیل نہ مانی جائے اور نہ ہی کوئی دلیل مانگی جائے بلکہ اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس حوالے سے شک کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں قادیانیت اور ان تمام کفار کے خلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر سوال اٹھاتے ہیں ان کو مو توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آپ تمام دوستوں سے آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان مزید کامل ہو اور قادیانیت کا ناتکہ بند کیا جا سکے جزا کرنا